پیسٹ سپیشل آپ یوز کرتی ہوں گی کیونکہ جیسے ہم کچھ فارمولاز ہوتے ہیں تو اس کے لئے پیسٹ ایز ویلیوز اس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی پیسٹ سپیشل ہوتا ہے آپ کا یہ جو یہ آتا ہے ڈائیلوگ گوپ پیسٹ سپیشل ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بتاؤں گا سارا میں ٹھیک ہے جی اس میں میں فیلحال جو یوز کر رہا ہوں ڈیٹا میں اپنا رینڈ بیٹوین کا فنکشن کر رہا ہوں رینڈ بیٹوین کا فنکشن یہ ویسے میں فنکشن میں سمجھاؤں گا پر آپ کو نالیج کیلئے بتا دیتا ہوں یہ فنکشن اس لئے ہوتا ہے اس میں میں دس سے لے کر نبے کے بیچ کی جو رینڈم ویلیوز ہیں وہ جنریٹ کرا رہا ہوں ٹھیک ہے جی ہر بار جب بھی شیٹ کیلکولیٹ ہوتی ہے تو یہ اپنے آپ اس کی ویلیو چینج ہوتی رہتی حالانکہ مجھے یہ چاہیے نہیں ہوتا بٹ جسٹ اپ فارمولا سیمپل میں اس کو یہاں پہ رکھتا ہوں اب دیکھیں ہم پیسٹ ایس ویلیوز کب یوز کرتے ہیں اس کو کوپی کرتے ہیں جب ہمیں فارمولے میں ہے جیسے ہم نے کوئی فارمولا لگا رکھا ہے اور وہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ فارمولا نہ جائے جو ہمیں اوپر ویلیو دکھ رہی ہے وہ آنی چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں پہ رائٹ کلک کر کے پیسٹ اسپیشل کرتے ہیں اور پیسٹ ایس ویلیوز کا یوز کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ تو فارمولا ہے اور یہاں پہ آپ کی ویلیوز آ چکی ہیں بٹ ایک اور ڈیفرنس اس چیز میں ہوا کہ دیکھیں یہاں پہ ڈیٹ کا فارمیٹ جو سائی فارمیٹ میں پروپر دکھا رہا ہے یہاں پہ کچھ نمبر دکھا رہا ہے یہاں پہ میری ویلیوز جو دبل ڈیسیمل میں تھی اور یہاں پہ کوئی ڈیسیمل نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو ویلیوز کے ساتھ پرابلم کیا ہوتی ہے اس چیز کو کہتے ہیں نمبر فارمیٹنگ وہ نمبر فارمیٹنگ لوسٹ ہو جاتی ہے کسی بھی طرح کی فارمیٹنگ کیری فارورڈ نہیں ہوتی ہے پیسٹ ایس ویلیوز میں ٹھیک ہے جی نمبر فارمیٹنگ کونسی ہوتی ہے اور کیوں کہتے ہیں نمبر فارمیٹنگ یہ وہاں جو ٹیب دکھ رہا ہے آپ کو نمبر ٹیب ہے ٹھیک ہے جی ہوم میں ہوتا ہے نمبر ٹیب تو اس کے اندر یہ والی فارمیٹنگ جو ہوتی ہے جس میں ڈیسیمل ہوتا ہے کرنسی اکاؤنٹنگ ڈیٹ تو ہر ایک چیز کا ہر ایک ٹیکسٹ کا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم پیسٹ ایس ویلیوز کرتے ہیں تو نمبر فارمیٹنگ جو ہے وہ کیری فارورڈ نہیں ہوتی ہے تو اس پرابلم سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے آج تک ہم نے یوز کیا ہے پیسٹ ایس ویلیوز تو آجے سے ہم یوز کریں گے رائٹ کلک پیسٹ اسپیشل میں اس ویلیوز کی جگہ آپ یوز کر سکتے ہیں ویلیوز اینڈ نمبر فارمیٹ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھی نمبر فارمیٹنگ ڈسٹرب نہیں ہوئے date اپنی کریکٹ فارمیٹنگ میں ہے decimals اپنی کریکٹ فارمیٹنگ میں ہے باقی اور چیز دیکھتے ہیں پیسٹ اسپیشل میں all جو ہوتا ہے وہ سب کچھ پیسٹ کرتا ہے اس میں فارمولا بھی آتا ہے فارمیٹنگ بھی آتی ہے everything آتی ہے but پیسٹ اسپیشل میں کیا ہوتا ہے all کے علاوہ باقی سب اس کے پارٹس ہیں فارمولا ایک الگ پارٹ ہے values ایک الگ پارٹ ہے formats الگ پارٹ ہے comment الگ پارٹ ہے اور validation الگ پارٹ ہے یہ آپ کے data کے پارٹس ہوتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے partial paste use کرتے ہیں ہم لوگ یہاں کبھی values کبھی کبھی format کر دیا تو اب دیکھیں میں نے پہلے کیا کیا values and number format کیا ٹھیک ہے جی اب مجھے چاہیے کہ یہی یہاں پہ bold ہو رکھا یہاں پہ کچھ color بھرا ہوا ہے سیم چیز مجھے چاہیے اس میں تو میں خالی format بھی paste کر سکتا ہوں دیکھیں یہ والا جو format ہے یہ خالی number formatting ہی نہیں جو cell کی formatting ہے bold italic font formatting ہے وہ سب بھی format کرتا ہے آپ کا ٹھیک ہے جی تو اگر آپ اس case میں paste as values بھی کرتی ہیں اور اس کے بعد اس پہ format paste کر دیتی ہیں تو including number format آپ کا paste ہوتا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے جی اب دیکھتے ہیں کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم نے data copy paste تو کیا اب یہاں پہ چھوٹا data ہے تو میں اس کو کیا ہے کہ adjust کر لوں گا یہاں date صحیح کر لوں گا جو بھی کر لوں گا ٹھیک کر لوں گا بچ کیا ہوتا ہے کئی بار بڑا data ہوتا ہے تو column setting میں بہت time لگتا ہے اور ہمیں چاہیے ہوتے ہیں instant result تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ copy کرتے ہیں اس کو اور یہاں پہ آکے ہم paste special میں جاتے ہیں اور ہمارے پاس ایک اور option ہے column bid ہم column کی setting کو بھی paste کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی instant آپ کا ہو جائے گا then ہمارے پاس ہے all accept border without border border چھوڑ کے باقی سب کچھ paste ہو جائے گا columns میں نے فٹا فٹ paste کر دی then اس کے بعد ایک اور چیز ہے ہمارے پاس یہاں پہ all using source theme حالانکہ اس کا use نہیں کرتے ہیں پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں all using source theme میں کیا ہوتا ہے کہ themes جو ہم use کرتے ہیں powerpoint میں use کرتے ہیں ٹھیک ہے جی page layout میں دیکھیں گی تو یہاں کچھ themes پڑے ہوئے ہیں حالانکہ میرے پاس اب یہ دکھا نہیں رہا ہے پر یہاں پہ دیکھیں گے تو powerpoint کی طرح ہی کچھ color themes وغیرہ available ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو لے کے اس themes کے base پہ یہ paste کرتا ہے حالانکہ excel میں اس کا کب بھی use کیا نہیں جاتا ٹھیک ہے جی then مال لیجے ہمارے پاس یہاں پہ کمنٹ ڈالے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت لمبے لمبے کمنٹ ڈالے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت لمبے لمبے کمنٹ ڈالے ہوئے ہیں کچھ بھی ٹھیک ہے جی کہیں بھی یہاں پہ کچھ کمنٹ ڈالے ہوئے ہیں تو آپ کو اگر کیول کمنٹ copy paste کرنے ہیں مال لیجے زیادہ ہیں آپ کے پاس اب بار بار لکھنا ہے یا پھر اس میں جا کے edit کر کے اس کو paste کرنا ہے copy paste کرنا ہے کہ آپ اس میں سردرد ہیں تو آپ کھالی کمنٹ کو بھی کر سکتے ہیں copy کیا آپ نے یہاں پہ گئے ہم paste special میں then ہم نے کیا کیا comment کو paste کر دیا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ کمنٹ آ چکا ہے ٹھیک ہے جی ہم ہم ٹھیک ہے then ایک چیز ہمیں اور use کرتے ہیں اس کے اندر کمنٹ کے علاوہ validation validation کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی data validation use کیا ہے یا validation اس کی value کو نکالتا ہے اس میں ہم کچھ restriction دے دیتے ہیں کہ کسی particular چیز کے علاوہ اور کچھ enter نہیں ہو ہو سکتا اس میں کچھ rules دیتے ہیں basically تو آپ یہ دیکھیں گے میں نے یہ selected کیا تھا تو اس کے اندر میرے پاس جا گیا ایک list آگئی اور اس کے علاوہ اگر میں کچھ enter کرنا چاہوں تو وہ نہیں ہو سکتا error دکھاتا ہے تو اس طرح کی validation ہوتی ہے جو کہ ہم discuss کریں گے validation والے chapter میں but ہم کو یہی rules جو ہیں اور cell پہ لگانے مان لیجے مجھے یہاں لگانے تو ہم اس کو validation بھی paste کر سکتے ہیں اب دیکھیں گے کہ اب ان cell میں وہی validation وہی list آپ کی آ چکی ہے ٹھیک ہے جی وہی rule آ چکا ہے اور کچھ enter نہیں ہوگا تو اس طرح سے validation بھی paste کر سکتے ہیں then ایک ایک یہاں سے data لے لیتے ہیں ان ایک چیز دیکھتے ہیں اس میں امال لیجیے میرے پاس کچھ sales ہے یہاں پہ ہاں ہاں ٹھیک ہے جی ہاں sales ہے اور میں نے کوئی list بنائی ہے اس میں اب گلٹی ہو گئی یا کیا ہو گیا میں کیا کرتا ہوں کہ اس میں میں نے کہا کہ اتنا کم رہ گیا sales میں اتنا اور add کرنا سامنے سامنے میں لگ دیا ٹھیک ہے جی ہاں question آتا ہے کہ مجھے یہ چیز اس میں add کرنی ہے ٹھیک ہے جی ادھر add کرنی ہے تو اس کے لئے easiest way کیا ہے کہ ہم equal to لگا کے یہاں پہ select کریں گے plus کریں گے یہ کریں گے پھر drag کر دیں گے then copy کریں گے then یہاں پہ paste as values کر دیں گے ٹھیک ہے جی اور جب ہمیں paste ہی کرنا ہے تو اتنا لمبا procedure کے ہوں ہم اپنا paste ہی use کر رکھنا ہے بس آپ اس کو اس کے سامنے سامنے یہاں پہ copy کیجئے then اس کو select کر لیجئے اور then paste special میں چلے جائیے اور اس کے اندر آپ کے operation tab ہے operation tab کے اندر آپ add کو use دیجئے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا instantی add ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ مجھے add نہیں کرنا مجھے replace کرنا ہے ٹھیک ہے جی میں نے کہا کہ اس کی جگہ 10 آنا چاہی ہے اس کی جگہ 12 آنا چاہی ہے تو اب پھر سے فرس گئے اب اس میں intelligent لوگ جو ہوں گے جو فرمولا کی سمجھ رکھتے ہیں وہ کیا کریں گے فرمولا لگا دیں گے اگر یہ equal to blank ہے تو کیا ہو یہ سن لے لیں otherwise اس کو لے لیں ٹھیک ہے جی ایسے کر کے فرمولا لگا دیں گے اور ان کا replacement کا task اس طرح سے پورا ہو گیا اب دیکھیں گے کہ جہاں پہ یہاں value تھی وہاں یہ لے لیں جہاں نہیں تھی اس میں وہ پرانی والی لے لیں تو پھر کر کے copy کر کے اور پیسٹ اسپیشل کریں but again بھی اپشن اگر ہم یہاں سے کیوں نہیں کرتے پیسٹ اگر میں اس کو کر کے یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں دیکھوں گا اس کے ساتھ جو یہ خالی سی blank سیلس تھی وہ یہاں پہ پیسٹ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ پیسٹ ہو چکے ہیں اس لئے میں نہیں کرتا but اس کا solution کیا ہے کہ ہم جب پیسٹ اسپیشل میں جائیں تو یہاں پہ ہم کر دیں skip blanks ٹھیک ہے جی جب اس کے blanks کر دیں گے تو یہ جو blank values ہیں وہ یہاں پیسٹ نہیں ہوں گی ٹھیک ہے جی ہاں ہاں تو replacement کا کام instantly ہو گیا yes then operation tab میں ہمارا اس کے علاوہ add کر سکتے ہیں multiply کر سکتے ہیں divide کر سکتے ہیں تو دیکھیں divide کو کہاں ہی use کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس sales سے achievement percentage نکالنے target یہ ہے کیا کریں گے normally ایک formula لگاتے ہیں but میں آپ کو paste special کے ذریعے بتاتا ہوں کہ میں نے sales کا یہاں پہ ڈال دیا then اس کو copy کیا یہاں سے اس کو پورے کو select کر لیا then paste special پہ گیا اور یہاں سے divide پہ click کر دیا ok کیا اور یہاں سے number formatting سے percentage میں convert کر دیا ٹھیک ہے جی تو اس target کے against sales کی ہاں جتنی percentage آ رہی تھی percentage کا click کیا کھلی اس کو okay ٹھیک ہے جی تو یہ sales کی against اس target کے against sales کی کتنی percentage تھی وہ یہاں پہ آگئی آپ کے سامنے then practical بات کرتے ہیں جو آپ کی sales target کسی ایک یہ اس سے ہوا یہ اس سے ہوا اسی طرح سے مان دیجئے ہمارے پاس جب ڈے وائز sales ہو گئی ڈے وائز الگ الگ target ہو گئی ٹھیک ہے جی ڈے وائز اس سے ملٹی پلائی ہوگا اور ڈیوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ اس طرح سے ہم اس میں اپنے کام اس کے ذریعے کر آ سکتے ہیں easily اور دیکھئے اس میں time بلکل بھی نہیں لگتا ہے اس طرح کی calculation میں اگر آپ لگا دیجئے formula لگائیں تو بہت time لگتا ہے دنات کرتے ہوتا ہے اور اس میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے simple copy paste ٹھیک ہے جی ڈیوائیڈ کا اسی چیز کا ایک اور use بتاتا ہوں ڈیوائیڈ کا کئی بار ہمارے پاس company میں data ہوتا ہے مان لیجے یہی employees تھے اب ان کی yearly sale لے لی ہم نے اب میں نے کہا کہ ان میں مجھے ایسے نہیں چاہیے یہ کروڑ میں ویلیوز ایسے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہا مجھے ویلیوز ان کروڑ جیسے ٹھیک ہے جی اس کیس میں کیا کرنا ہے تو simple method یہی follow کریں گے ایک کروڑ میں نے ڈال دیا یہاں پہ لگ دیا ایک جگہ ہے then copy کیا اسے کو select کر لیا اور یہاں ڈیوائیڈ کر دیا ٹھیک ہے جی سیدھے سیدھے ڈیوائیڈ ہو گیا باقی decimal ڈیوائیڈ کر لے تو یہ میری ویلیو ان کروڑ آ گئے ٹھیک ہے تو آپ کا ایک ڈیٹکے میں ایسی بڑی بڑی ریپورٹس آپ کو کرنی پڑتی ہیں financial اگر آپ کریں analysis تو اس طرح سے بڑے بڑے کام کرنے پڑتی ہیں تو بہت ہی زیادہ time consuming ہوتا ہے تو آپ اگر یہ concept جانتی ہیں تو بہت آرام سے یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی then then بات کرتے ہیں transpose transpose کیا ہوتا ہے جیسے میرا یہ ڈیٹا ہے تو اس کو مجھے column کو row میں shift کرنا اور row کو column میں کرنا تو ہم use کرتے ہیں یہاں پہ transpose تو paste میں transpose ہمارے پاس یہاں سارا data ہمارا transpose ہو جائے گا جو ہمارے column میں heading تھی وہ row میں آ جائے گی data بھی اسی طرح سے آ جائے گی ٹھیک ہے جی اور row کو column میں بھی کر سکتے ہیں یہاں سے copy کیا then transpose یہاں سے اس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کو shift کر سکتے ہیں دوسری چیز ہم use کرتے ہیں linking اب linking کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں کبھی یہاں سے چھوٹا سا data اٹھایا اور remain consolidation sheet پہ جا کے add کر دیا اس کے لئے کیا concept use کرتے ہیں ہم لوگ equal to لگاتے ہیں excel کو select کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ link بن گئی ہے اگر اس میں کوئی change ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو change دکھائی دیتا ہے پرند کے طرح کیونکہ یہ اس سے linked ہے اب ہم کیا کریں گے اگر ہم drag کا concept جانتے ہیں تو drag کریں گے اس طرح سے کر دیں گے ٹھیک ہے جی اور اس میں problem کیا ہو رہی ہے ایک تو وہ format والی problem تو اس کا تو علاج ہے ہم format paste کر سکتے ہیں دوسرا یہ zero جب ابھی تو چھوٹا data کیا ہے تو پھر وہی ہے کہ ہم آرام سے کر سکتے ہیں پر جہاں نہ پتا ہو کتنا بڑا data ہے ہم select کر کے اس کو copy کر کے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ zero zero fault to linking نہیں آئے گی جتنا آپ چاہرے ہیں اتنی آئے گی کیا کرتے ہیں اس کو میں نے copy کیا ہمارے پاس یہاں پہ paste link تو جو آپ کا copied area ہے وہ link بن جائے گا ٹھیک ہے جی اور میں کیا کرتا ہوں format کے لئے میں format paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی instantly ویسا ہو گیا column paste کر دیتا ہوں پرند کتنا تو میرا data linked ہے اور linked data کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی changes ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہے سات کے ساتھ ٹھیک ہے جی ہم 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 تو اس طرح سے آپ یہ linked data exact کر سکتے ہیں copy paste dragging options میں آپ کا time waste نہیں ہوں then بات کرتے ہیں کہ اب یہ consolidation option ہوتا تھا پرانے جمعنے میں ٹھیک ہے جی آج کل بنتے ہیں dashboard ٹھیک ہے جی پر dashboard میں کیا ہوتا ہے ایک ہی شیط پہ ہمیں پوری company کا data دکھانا ہے ٹھیک ہے جی ماں لیجی اپنے پاس space اتنا ہے اب excel میں کہا ہے کہ یہ row column پہ based رہتا ہے اب اس کو میں یہاں سے چھوٹا کروں گا چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں جے ہاں ٹھیک ہے جی اور اگر یہاں سے آپ grid line off کر دیتے ہیں تو کیا پتہ پڑتا ہے کونسا data کس کا ہے ٹھیک ہے جی کونسا picture ہے نہیں پتہ پڑتا بٹ excel کا concept یہ کہتا ہے کہ جب ہم linking کر رہے ہیں اور اس طرح کی picture لاتے ہیں تو یہاں کوئی update ہوتا ہے تو یہاں تو update ہوتا نہیں ٹھیک ہے جی تو اس کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں مظلہ powerpoint میں ہم نے data دکھانا ہے تو paste as picture کر کے بے شک دکھا دیا بٹ جب ہمیں چاہیے real time data چاہیے کہ یہاں changes ہوتے رہے اور یہاں update ہوتا رہے تو اس case میں کیا کریں گے سیم وئی پروسیزور میں copy کریں گے paste is آپ یہاں سے پروسٹ میں جائیں گے as picture اور سب سے end والا option paste picture link اب یہ آپ کا dynamic case آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں سب سے بڑی چیز جس میں کوئی changes کرتی ہیں تو direct changes ہوتے ہیں دوسری چیز جو ہماری traditional linking نہیں کر پاتی کہ آپ کا color بھی اگر change ہوتا ہے تو یہ آپ کو immediate changes ٹھیک ہے جی اب اس سے better picture آپ نے excel میں نہیں دیکھ لی ہوگی ہاں ہاں جی ہاں ٹھیک ہے جی یہ میرا جو تھا paste special کا tutorial تھا ٹھیک ہے جی اس آج کے لئے اتنا ہے اس کو آپ practice کیجئے باقی کلا آپ کی class جو ہیں سجیسر لیں گے ٹھیک ہے جی this is paste special یہ dashboard کیا ہوتا ہے ڈیش بورڈ ہوتا ہے چلی آپ کو sample دکھا دیتا ہوں ڈیش بورڈ 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 ہے یہ اس سے کنیکٹڈ ہے یا پہ بھی فارمولی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیشی بوڈ اس سے کنیکٹڈ ہے تو جب بھی میں یہاں کوئی چینج کرتا ہوں تو وہاں فارمولی میں چینج ہوتا اور اس دیٹا سے یہ چارڈ کنیکٹڈ ہے تو جیسے دیٹا چینج تو چارڈ چینج ہو جاتا ہے اور یہ جو گیج ہے یہ بھی ایک طرح کا چارٹ یہ جو دو چارڈ کا کمبینیشن ہے پائی چارٹ اور دونٹ چارٹ جیسے پچی دنسل جو پائی چارٹ دو چارٹ سے مل کر آپ نے اس چارٹ کو بنا جائے جی دو نٹس اب جل سے میں یہ کر رہا ہوں آپ یہ بھی یہاں پہ ایک پرسنٹیج آ رہی ہے یہ بھی کچھ ایسی چیز ہے تو یہ کیونکہ سلتا ہے نہیں پر اپڈیٹ کہاں سے ہو رہی ہے تو یہ میں دن دن آپ کو بتاؤں باقی جیسے مالی جی یہ تھوڑا سا کنفیوجنگ لگ رہا ہے تو یہ سیمپل ہماری شیپس ہیں کوئی بھی شیپس ہم لے دیتے ہیں اور اس کے اندر میں یہاں پہ کر دیتا ہوں یہ شیپ ہے اور میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ کرتا ہوں کلک اور اس کو لنک دے دیتا ہوں یہاں کا ٹھیک ہے جی اب کیا ہے کہ جس جو بھی اس کے اندر میں ٹائپ کروں گا وہ آپ کو یہاں دکھائی دے گا جی ہاں تو یہ ایک ایسی پکچر بینر کی طرح ہم یوز کر لیتے ہیں فارمولا سے ڈرائی کرتے ہوئے یہ آپ نے پکچر بنایا ہے نا بیچ میں اور اس کو سیل سے لنک کیسے کیا بس آپ پکچر پہ کلک کیجئے یہاں پہ ایکول ٹو دبائی ہے یہاں پہ خالی آپ نے ایکول ٹو دبانا ہے مطلب اس کو سیلیکٹ کر کے فارمولا بار میں آجئے اور یہاں بس اس سیلیکٹ کر لیجئے کوئی لنک تو میں کیا کرتا ہوں یہاں کی ویلیو جو ہے فارمولا سے چینج کراتا رہتا ہوں تو وہ اٹومیٹکلی اس کے اندر دیکھتا ہے اور وہی ڈیچ بورڈ میں آپ کے یہ ہے اچھا اچھا بہت ایڈوانس لیول کے ہو جاتی ہے سر ابھی کچھو کلاس ہاں یہ وقت